جبکہ ہم آپ کو ٹوئر کروا چکے ہیں قائد اعظم کی ڈھوم کا اب اس کے نیچے جو اس کا میوزیم بناوا ہے قائد اعظم کی ڈھوم کے نیچے ہی بناوا ہے بلکل اگزیک آپ لوگائیں تو میں دکھاتا ہوں ابھی کہ ٹوئر موزیم کے اندر کیا ہے تو ابھی اب ہمارے ساتھ رہیں دکھاتا ہوں یہ تھوڑی سے اندھیر ہے تو اس کے لیے معافی 今天s میںalles کویٹا ہے تو وہ کانئے میں ہیں طرح کے لیے دکھاتا ہوں کس کس کے لیے لیاقت اللی کو پسٹا ہے اور وہ ساتھ رہی ملات لیاقت اللی ایک منٹ رکھیا ہے یہ دیکھیں یہ کائدیں لاکت اللی خان اور یہ ہنڈی میں لکھا ہے رانہ بیگم رانہ لیاکت لکھا ہے اچھے انگلیش میں لکھا ہے اپنے وہ سامنے دیکھیں اگر آپ سامنے یہاں دیکھیں تو یہ لکھا ہے یہ دیکھیں مہترمہ نور الامین یہاں پر یہ لکھا ہے یہ انکاز date of birth date of death ہے اور یہ ہنڈی میں لکھا ہے یہ دیکھیں اور یہ ایک اور دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے سردار عبدالربنشتر کی date of birth اور تاریخ وفاد اور تاریخ پیدایش اور یہ دیکھیں یہ اسی کے پیچھے اسی کا ہنڈی ورزن لکھا ہے یہ دیکھیں اور ایک لاز جو ہے وہ وہاں ہے یہ دیکھاتا ہوں میں آپ لوگ کو یہ دیکھیں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ کس کی یہ ہوگی مجھے سبی کو بتا ہے بلکل یہ مہترمہ فاتمہ جنا کی اور یہ بلکل قائد آزم کے قبر کے نیچے ان کی بلکل قبر ہے سر کے نیچے مہترمہ فاتمہ جنا کی اور یہ ان کی تاریخ وفاد اور تاریخ پیدایش لکھی ہے اور یہ اس کا ہنڈی میں لکھا ہے گائیز دیکھیں آپ کو میں دکھا چکا ہوں باقی ساری قبریں اور قائدت میں دکھائیے آپ بتائیں مجھے کہ کیسی لگی میری ویڈیو میں کچھ شگر آپ کو لگے کہ کمی بیشی ہو گئی کچھ اور دکھائیں تو وہ بھی بتائیں اور مجھے بتاتے رہیے اور کس چاہی کی ویڈیوز مجھے بنانی چاہیے کہاں کہاں جانا چاہیے لیکن اب یہ میں سمجھے گا کہ بلک ختم ہو گیا اب بلک باقی ہے صحیح ہے اب یہ ہمارے ساتھ بنے رہے گا دیکھیں گائیز یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے اور یہ ہر کسی سے دس روپے کی ٹکٹ یہاں سے لی جا رہی ہے میوزیم کے لیے اور یہ دیکھیں یہ سامنے یہ ہے میوزیم تو اب میوزیم میں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ رہا اس کا گیٹ سامنٹر ہے تو ابھی چلتے ہیں اندر یہ دیکھیں گائیز یہ ہم آگے میوزیم میں یہ ہسٹری ہے یہ دیکھیں یہ کیٹلک کار ہے کائد آزمتی ہے ابھی سائیڈویز بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیٹلک کار ہے اور یہ دوسری یہ دیکھیں اس کی یہ دیکھیں انفرمیشن سارے ہیں یہ کائد آزم محمد جی جنہ کے جو ہیں پرسنل ڈیکوریشن جو ابجیکٹس تھے وہ ہیں یہ دیکھیں سیلنڈرکل سیگریٹ بوکس ایش ٹری مونوگرام مالک اور یہ سکھار ہوتا ہے اور وہاں سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایش ٹری یہ 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 دیکھیں یہ 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 ہے یہ 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 is یہ 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 اور یہ دیکھیں یہ ان کا جو پروکری سیٹ ہے یہ وہ ہے گلاسز پلیٹس جگس اور یہ ڈائننگ ایریہ دیکھیں ساتھ میں فوٹوز بھی دیکھتے ہیں فاتمہ جنہ کے ساتھ ہے یہ بھی فاتمہ جنہ کے ساتھ ہے اور دینہ جنہ کے ساتھ ہے ان کی بیٹی جو ہے نا یہ دیکھیں ان کا ڈائننگ سیٹ کتنا پیارا تھا دیکھیں یہ جہاں کائدہ ازم کی سسٹر کی فوٹو ہے مہترمہ شیرین بھائی اور یہ پرنٹر ہے یہ پرنٹنگ پریزنٹڈ بھائی مارشل عمر آف چائنا ہے اور پھر یہ اس کی جو ہے یہ ان کی وائف ہے رتن بھائی پھر یہ ایک طرح سے ان کا آفیس بنا ہے جہاں پر وہ میٹنگز کرتے ہوں گے یہ دیکھیں یہ فوٹوز دیکھیں کائدہ ازم انگیش دن ریڈے ہیں لانگ لائف اور پاکستان زندہ باد یہ ان کو ملا تھا جب پاکستان بنا تھا یہ ان کا شوکیس اور یہ ان کی کچھ بکس ہے ایمپورٹنٹ یہ دیکھیں یہ ان کی چیئر یہ بھی ان کی کچھ شوکیس ہے بکس یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایڈرسی آف ویلکم این پومس یہ ساری وہ پومس اور چاندی وغیرہ چیزیں جو ان کو ایڈرس کی گئی تھی جب وہ آئے تھی کسی جگہ پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں 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 قائدی آزم وہ سپورٹ پرسن ہے ان کی سپورٹ کر رہی ہیں ان کی گولف کے لگتا ہے بہت زیادہ شوکین تھے وہ دیکھیں پورا گولف سپورٹ کا سامان ہے یہ دیکھیں سارے اتنے سارے واو ہمیزنگ what a collection اور یہ ان کی گنز اور ویپنز ہیں یہ تلوار ہیں یہ تھوڑا سا ڈینجرس اس لیے ان کا اندر ایک اور گرل لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ان کا بیڈروم ہے قائدی آزم کا یہ ان کا شوکیس ہے اور یہ جو ہے یہ ان کا بیڈروم کا بیڈ ہے مطلب اور وہ ڈائننگ ایریا ہے اور یہ فوٹو جو ہے یہ قائدی آزم ان کی بائی رتن بائی کی ہے جنہاں انہیں 1918 میں شادی کی دی اور یہ ان کا کبرڈ ہے اور یہ میرر ہے ان کا اور یہ دیکھیں ان کی چپل اور سٹیک اور کرتا جیز ہیں جو وہ سوٹر ٹائم پہنتے تھے وہ ہے یہ ساری میموریبل فوٹوز ہیں قائدی آزم کی یہ دیکھیں یہ ایک اپی او اردو نیوز پیپر ہے سب کانٹیننٹ کا جو پہلی بار پپلیشن تھا انجام ڈیلی اور یہ ملی کنٹانمنٹ کی فوٹو ہے جو کاراچی کے پاس ہے اور یہ دیکھیں یہ اناگریشن کی فوٹو ہے قائدی آزم کے اناگریشن جبکہ یہ تھا سٹیٹ بینک کا اناگریشن تھا اور یہ قائد آزم کے بار پر ایک اناگریشن ہے جبکہ یہ سٹیٹ بینک لیا ہے ایک سٹیٹ بینک کی اناگریشن پر کے دائم جنگ گئے تھے خوتو ہے اور یہ دیکھیں ان کی پوری فیملی کے ساتھ خوتو ہے اور یہ قائد اے آزم کے پندیت جواہر لاہل نےہرو پہلی بار پڑھا تھا یہ خوتو ہے پھر یہ قائد اے آزم کے پاہ پھر ذہا ہے سردار عبدالرب نشتر ان کے سب سے closest پر اکٹھے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ جمالی سردارز وید قائد آزم محمد علی جنا 1946 کراچی یہ دیکھیں یہ ہے قائد آزم replying to the address by Lord Mountbatten in the assembly on August 14 1947 کراچی اور یہ قائد آزم کی فوٹو ہے Lord Mountbatten اور Lady Edwina Mountbatten کے ساتھ 5th April کو New Delhi میں لی گئی تھی اور یہ پھر قائد آزم signs the register of constituent assembly of Pakistan پھر یہ فوٹو جو ہے وہ ہے sorry یہ والی قائد آزم inspects a navy parade on August 14 and 47 انہوں نے خود جا کے ایک navy parade کرائی تھی اور پھر یہ last but not the least یہ ہے قائد آزم being administered the oath of office by the chief justice of Pakistan sir Abdul Rashid یہ قائد آزم کی فوٹو ہے پھر گانڈی جی کے ساتھ جو پوز انہوں نے دیا فوٹو گرافر کو after their talk in 1944 پھر یہ جو ہے یہ وہ فوٹو ہے جس کے اندر قائد آزم کے ساتھ جو یہ لوگ ہیں صرف یہ ہی تھے پاکستان بنانے کی اندر انہوں نے ساتھ دیا تھا واقعی کوئی نہیں تھا یہ شروع کے لوگ ہیں اور پھر اس کے بعد the last journey of قائد آزم September 12th 1948 جب وہ زیارت گئے تھے اور زیارت سے واپس آئے تھے ان کے عدم کی death ہو گئی تھی اس کے بعد فاطمہ جنہ دینہ بھائی ڈاٹر آف قائد آزم at extreme left weep as the body of the قائد آزم is lowered in the grave جب ان کی گریف پو تارہ گیا تو فاطمہ جنہ ان کی بیٹی دینہ بھائی یہ سب کتنا زیادہ رو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کی سوچ سکتے ہیں کتنا پیار تا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹائگر کی سکن دی تھی ٹان کر کے کالکٹا والوں میں قائد آزم محمد علی جنہ یہ دیکھیں کلوزنگ ٹائم ہو گیا سکو بہار نکال رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بہار جاتے بھی دیکھاؤں گا دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہاں پر اتتی زیادہ بہار جاتے بھی دیکھیں بہت زیادہ یہاں پر اپنے میں بہار جاتے ہوں دیکھیں یہ دیکھیں ساتھ بچگے ساتھ بچگے یہاں کلوزنگ ٹائم ہے اور ابھی سب نکل رہے ہیں تو زیادہ رشہ رہے ہیں تو اس لیے سات بجے سے چار بجے تک آئے ہیں آپ لوگ یہاں تاکہ یہاں پر جائے آپ لوگ انجوائی کر سکیں گے ابھی تو سات بجے سب کلوز ہو گئے میری تو آدھی ویڈیوز بھی رہ گئی آدھی فوٹوز بھی رہ گئی تو ملتے ہیں ہاں گھر جا کے اور اگر آپ کو ویڈیو گریفی کرنی ہے فوٹاگریفی کرنی ہے تو آپ صبح سے آئیں انجوائی کریں انجوائی کریں تو تب کے لیے جہاں ملتے ہیں کیونکہ بہت اچھا رہا اور تب کے لیے جہاں سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں اور بیل ایکنو کلک کریں اور ملتے ہیں اگلے بلوگ پر آئے ملتے ہیں 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 موسیقی